تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی اس پل کو دیکھ کر گھبڑا جائیں گے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت مستدرک حاکم میں صحیح سنت سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پل سرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے گا جو تلوار کے دھار کی طریقے سے تیز ہوگا فرشتے کہیں گے اے اللہ تعالیٰ آخر اس پر سے کون گزر سکے گا اس پر سے آپ کس کو گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا گزار دوں گا تو وہ فرشتے کہیں گے اے اللہ تُو پاک ہے ما عبدنا کا حق عبادتک تیری عبادت کا حق ہم نے عدا نہیں کیا تو وہ پل سرات ہے کیا تھی جس کے اوپر ہمیں اور آپ کو ایمان لے آنا ہے اولا تو وہ پل رکھا کہاں جائے گا بیٹ جہنم پر رکھا جائے گا اور جہنم کی گرمی جانتے ہیں کتنی سخت ہوا کرتی ہیں اگر لوہا بھی رکھا جائے اس پر تو کتنا جلتا ہوگا ادھر آپ سوچیں اور بھی جہنم پر رکھا جائے گا اور جہنم کی دوری کتنی ہے یہ ابھی پتہ نہیں سکتا ہے یہ پل کتنا لمبا ہوگا یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا بادسلف کا قول ہے کہ اس پل کی لمبائی پندرہ ہزار سال مسکی مسافت کی لمبائی ہے پانچ ہزار چہائی ہے پانچ ہزار برابر ہے اور پانچ ہزار پھر ڈھلان کا معاملہ ہے یہ پانچ ہزار چہائی ہے اترنا ہے پھر پانچ ہزار چہائی ہے اور پھر اس کے بعد پانچ ہزار سال برابری کا معاملہ ہے لیکن کسی صحیح حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہوتا کہ کتنی اس کی لمبائی ہے البتہ یہ ہے کہ جہنم کے بیٹھو بیٹھ یہ پول رکھا جائے گا اور ظاہر بات ہے جہنم کی چوڑائی بہت بڑی بہت بڑی چوڑائی جہنم کی اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ پول پول جو ہوگا بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور صرف اسی پر بس نہیں ہے دوستو مسلم شریف وغیرہ بخاری شریف وغیرہ میں روایت ہے کہ اس پول کے اوپر فسلاہت بھی پائی جائے گی درہ دیکھیں اگر چوڑا ہو فسلا پتلا سا ہو لیکن پاؤں نہ فسلے چلو کس طریقے سے انسان اس پر کر کے گزر جائے لیکن اتنا باریک ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا تید ہونے کے ساتھ ساتھ دہدن اس کے اندر فسلاہت بھی ہے اور اس پر ایک جگہ ٹھہراؤ نہیں بلکہ اس میں لچک بھی پائی جا رہی جو لوگ دہاد کے رہنے والے ہیں دریہ پر لوگ جو یا نہروں پر جو چھوڑا تھا پول بناتے ہیں وہ حرکت کرتا رہتا ہے بانس وغیرہ کا اس پر سے گزرنا کتنا مشکل ہوتا ہے اگر اپنی جگہ ثابت قدم رہے تو اس کے اوپر گزرنا آسان ہوتا ہے لیکن اگر اس میں لچک پائی جائے تو وہ کتنا مشکل ہوگا تو ذرا دیکھیں یہ پول اولا تو بال سے زدہ باریک ہوگا اور تلوار سے زدہ تیز ہوگا اور کس پر رکھا ہوگا وہ جہنم پر رکھا ہوگا لمبائی اس کی کتنی ہے اللہ تعالیٰ کے لبا اور کوئی دوسرا نہیں جانتا اور اس سے بڑھ کر کے اس پول کے اندر لچک پائی جائے گی اور فسل رہا ہوگا اس خطرناک پول سے گزرنا ہوگا تب ہی تو انبیاء علیہ السلام کے لبا کوئی آواز نہیں نکالے گا صرف انبیاء کی ایک آواز ہوگی اور ان کی آواز کیا ہوگی اللہم سلم سلم اللہم سلم سلم اے اللہ حفاظت فرما اے اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ گزار دے کسی کی زبان نہیں کھلے گی وہاں پر اتنی گھبرات کا عالم ہوگا اتنی پریشانی کا عالم ہوگا اس پول کے اوپر سے گزرنا ہوگا اور جو لوگ اس پول پر سے گزریں گے ان کی تین قیفیت ہوگی ان کی تین قیفیت ہوگی کچھ لوگ تو ہوں گے جو گزر جائیں گے اور ان کے مختلف مراحل ہوں گی انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی یہ اللہ کی حکمت ہے کہ ایسے خطرناک پول پر سے لوگوں کو گزار دے اور کسی کو ذرہ برابر تکلیف بھی نہیں پہنچے یہ اللہ کی قدرتی تو ہے نا یہ اللہ کی مہربانی ہی تو ہے اسی لئے پول سرات پر سے بگیر اللہ کی مہربانی یہ کوئی نہیں پار ہو سائے ہیں اسی لئے میں کہتا ہوں یہ مرحلہ جو ہوگا وہ پچھلے کے تمام مرحلوں سے سخت مرحلہ آئے گا دیدے پترا جائیں گے پتہ پانی ہو جائے گا اسے چیزیں دیکھ کر کے ایسی قیفیت ہوگی تو پہلے وہ گروپ ہوگا جو کر لے جائے گا اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگا دوسرا گروپ وہ ہوگا جو اس کے اندر گر جائے گا اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے اس سے درہا سوچیں تھوڑی دیر کے لئے کہ اس پل پر چلنے کے لئے ہم نے کیا تجاری کی ہے ایمان ہے کہ نہیں ہے اس کے اوپر آپ آنکھ بند کر کے سوچ لیں کہ یہ ایک پل ہے جبال سے زیادہ باریک ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے اور آنکھ کے اوپر رکھا ہوا ہے وہ اور اللہ بہتر جانتا ہے ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر وہ موجود ہے لیکن اس پر سے کیسے ہمارا گزر ہو سکتا ہے سوچیں آنکھ بند کر کے لیکن کیا تیاری کیا ہے اس کے لئے اس موقع بھی خطرناکی کا اندازہ کریں دوسرے قسم کے جو لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے اس کے اندر گر جائیں گے اور یہ بڑی اتعداد ہوگی یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا گناہ کیے ہوں گے نمازوں کے اندر ان سے کوتا ہی ہوتی رہی ہوگی خصوصی طور پر دو چیزوں کا ذکر ہے جن کے اندر لوگوں سے کوتا ہی ہوگی اور جہنم کے اندر پلسرات پر گر جائیں گے اور پلسرات کی ایک قیفیت تو بھول گیا بتانے سے آپ اس کے دونوں طرف جو ہے ایک جب پل ہوگا نا اس کے دونوں طرف اس کے دونوں طرف بڑے بڑے آنکڑے بنے ہوئے ہوں گے بڑے بڑے کانٹے ہوں گے جس کو حکم ہوگا وہ اس کو پکڑ کر کے جہنم میں گرا دیں گے جہنم میں گرا دیں گے کسی کو نہیں معلوم کہ کس کو پکڑتے ہیں اور کس کو چھوڑتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی صلح رحمی کو اور امانت کو دونوں پل کے کنارے دونوں طرف کڑا کر دے گا کہ کس نے امانت کا حق ادا کیا ہے اللہ کے ساتھ امانت ہے تو اللہ کے رسول کے ساتھ امانت ہے تو اللہ کے بندوں کے ساتھ امانت ہے تو اس امانت کا کس نے حق ادا کیا ہے جو حق ادا کیا ہے وہ پار ہو جائے گا اور جس نے حق ادا کرنے میں کوتہ ہی کی ہے وہ اسی کے اندر گر جائے گا اور دوسری طرف صلح رحمی ہوگی جس نے قرابت داری کے لحاظ کیا ہے وہ تو پار ہے سوچیں یہ دونوں چیزیں ہیں جس کے اندر بہت سے لوگ کو تاہ نظر آتے ہیں اسی لئے بحقیق اندر حتیانیس بن مالک رضی اللہ کے روایت ہے کہ وَسْفَزَّالُونَ وَسْزَالَاتُ زَالَاتُ يَوْمَيْدِنْ كَثِيرَ اس جہنم میں گرنے والے اس پل سے فسلنے والے اس دن بہت زیادہ لوگ ہو گئے بہت زیادہ لوگ ہوں گے ان کا اندرہ نہیں کیا جا سکتا ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ تو دوسرے لوگ ہوں گے اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو اس پر سے پار تو ہو جائیں گے لیکن ان کو زخم لگے ہوں گے ان کے کچھ گناہوں کے بدلے پار تو ہو جائیں گے لیکن ان کے اوپر کچھ زخم آئے ہوں گے کسی کو آگ نے جھلس لیا ہوگا کسی کو کسی کانٹے نے زخمی کر دیا ہوگا کسی کا پاؤں زخمی ہوگا اور وہ بھی یہ سمجھے گا کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے مجھے وہ عطا کیا ہے کہ دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہے ایک حدیث آپ کے سامنے میں رکھوں کہ ذرا اس موقف کی سختی کے طرح اندازہ لگا لیجئے مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ مسعود کی روایت ہے مسرک حاکم و گرہ میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جا آخری آدمی جو پرسرات کو پار کر کے جائے گا وہ کیسے گدرے گا اور یہ تو بھول ہی گیا میں آپ سے بتانے کا کہ اس پر گزرنے والے کیسے ہوں گے جو لوگ نجات پانے والے ہوں گے کوئی جو ایسے گدرے گا جو پلک چھپکنے کے تیزی سے گدر جائے گا اللہ جس کو چاہے گا گزار دے گا کوئی ایسا ہوگا جو بدری کے چلنے کے طریقے سے گدرے گا کوئی ایسا ہوگا جو ہوا کے تیزی کے ساتھ گدر جائے گا کوئی ایسا ہوگا جو تیز گھوڑے کی رفتار سے گدر جائے گا کوئی ایسا ہوگا جو عام جانوروں کے چلنے کی طرح گدر جائے گا کوئی ایسا ہوگا جو تیز نوجوان کے دولنے کے مطابق گدر جائے گا اور کوئی ایسا ہوگا جس کو نور صرف اس کے انگوٹے پر رہا ہوگا بس اس کے انگوٹے پر جس کے نور ہوگا بس وہ بیترہ آہستہ آہستہ اس پر سے چلتا ہوگا ایک بار ادھر فسرے گا اپنے اس ہاتھ سے پکڑے گا ایک پاؤں پھزرے گا اپنے دوسرے پاؤں سے پکڑے گا ادھر سے کانٹے اسے چھو رہے ہوں گے ادھر سے آگڑے کھٹ رہے ہوں گے ادھر سے جہنم کی آگ اسے جھلتا رہی ہوگی تو آخری آدمی جو اس سے پار ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ وہ بسا ہوگا جہنم پر اس پل کے اوپر اپنے پیر کے بل گھسلتا ہوگا کبھی اس کا ہاتھ ایک گرتا ہوگا تو دوسرے ہاتھ سے پکڑتا ہوگا ایک پاؤں پھسلتا ہوگا تو دوسرے پاؤں پھسلتا ہوگا اور جب گھسرتے گھسرتے آخری مرحلے پر پہنچ جائے گا اور پیچھے مل کر کے جہنم کی طرف دیکھے گا تو کہے گا کہ الحمدللہ اللہ دین جانی اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے تجھ سے نجات دے دی